ویلکم آل جائے شریح ہنمان جی آج کے ویڈیو میں ہم پروپورشنگ آف آرڈنری کونکریٹ کی اوپر فوکس کریں گے تو پروپورشنگ مکس کی کیسے کی جاتی ہے یا اس مکس ڈیزائن کیسی کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے کہ what are the objectives of mix design تو کسی بھی کونکریٹ مکس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو کچھ عدشیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں جیسے کی ہم چاہیں گے کہ we get desired strength جو ہم desired strength ہے وہ ہمارے کو مکس میں سی ملے دوسرا ہم چاہیں گے کہ اس کی جو workability ہم improve کرسکے اس کے علاوہ ہمارا ایک objective رہتا ہے کہ اس کے اندر wear and tear منیموم ہو ڈیمیز کم ہو means مکس کا resistance زیادہ ہو weathering agencies کے اندر then ایک objective ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک particular environment کے اندر مکس کی durability کو ہم improve کریں اس کے علاوہ how we will have to improve the impermeability of concrete اور important ہے کی ہم مکس کو proportioning اس طرح سے سیٹ کریں مکس کی کی وہ overall economical ہو at a particular strength تو these are some of the objectives which we keep in mind second ہمارا ایک آجات ہے کی what are the requirements of a concrete mix design اور what are the requirements before we are going to design a concrete mix concrete mix جب ہم design کرنے جا رہے ہیں تو کن کن ہماری requirement کیا ہوگی جیسے کی ہم چاہیں گے concrete کے اندر کی پرٹیکولار سپیسیوک سٹرنٹھ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں اٹھہیس دن کے بعد اور یہ ہم یہ ہم کمپریسیو سٹرنٹھ دیکھتے ہیں اس کی دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کی جو کنکریٹ ہے وہ کتنا ڈیوریبل ہے کتنی ڈیوریبلیٹی ہماری ڈیوریبلیٹی ہماری ڈیوریمنٹ یعنی کنکریٹ کیس اندوارمنٹ میں آپ کو yuze کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ what is the maximum size of aggregate we are going to use in that concreting work اور workability requirement کیا ہماری ہے کتنا workability fix اس کے علاوہ what is the shape of aggregate we are going to use then specific gravity of aggregates کیا رکھنے ہیں آپ کو کرتے ہیں کیونکہ mass concrete structure میں heavy aggregates کرتے ہیں تو الگ الگ پروجیکٹ کی requirement کے حساب سے یہ ہم fix کریں اور finance آپ کو کرتے ہیں کتنا چاہیے تو یہ عام طور پر ہم 600 micron سی اوپر دیکھتے ہیں یا جو سینڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس particular سینڈ کا گریڈنگ جو مکون سے ہے اس کے حساب سے یہ ہماری requirement fix کرتے ہیں next ہمارا آجاتا ہے کی what are the factors which influence the choice of proportions for a concrete mix concrete mix کے لئے کم کون سے factor ہیں جو اس کے ingredients کی proportions کو influence کرتے ہیں اس میں مکھے روپ سے factors وہ ہے ایک cement کون سے cement آپ یوز کرنے جا رہے ہو second ہے to be used in concrete mix third آپ کا ہو سکتا ہے grading of aggregates fourth آپ کا ہو سکتا ہے کی grade redesignation کیا ہے آپ کون سا اس کے اندر grade چاہتے ہیں cement کا کون سا grade آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں grade specification then durability ایک important grade اس کے بعد آجاتا ہے impermeability یہ بھی important ہے کونکریٹ جو ہے کتنی impermeable ہے یا نہیں وہ بھی ایک important factor then آجاتا ہے water cement ratio یا ہم کہہ سکتے ہیں water content کیونکہ یہ بھی concrete بہت چیزوں کو پرباہویت کرتا ہے مکس دے ان کو پرباہویت کرتا ہے then ہے ہمارا workability کیونکہ workability بہت important ہے یہ بھی مکس کے proportions کو کافی حد تک influence کرتا ہے اور last میں ہم کہہ سکتے ہیں overall quality control یہ سارے وہ factors ہیں جو کی مکس کی proportions ہم کیا رکھیں ان سب کو پرباوت کرتے ہیں next آجاتا ہے مکس ڈیجائن سے پہلے کی concrete کے اندار what are the various grades of concrete and characteristics strength یہ ہم پہلے ڈسکس کریں گے تو Bureau of Indian standard 456 2000 جو code ہے اس کے حساب سے concrete ہم نے 15 grade specify کیے ہیں اور concrete کو designate کرتے ہیں ایک Pro alphabet اور numerical value جیسے ہم کہتے ہیں concrete M15 تو اس کے اندر M جو ہے M شو کرتا ہے کہ یہ concrete mix کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور 15 سے مطلب ہے کہ اس کی specific compressive strength after 28 days of of curing in Newton per mm square تو mix کو اس طرح سے designate کرتے ہیں اور Bureau of Indian standards نے 15 grade جو ہے mix کے fix کیے ہیں جسے کی پہلے 3 grade M 10 M 15 اور M 20 20 ان grades کو ہم مانتے ہیں کہ these are ordinary concrete grade fixed by Bureau of Indian standards اسی طرح جو اگلے grade ہمارے 7 grade M 25 M 30 M M 80 M M 70 M M 80 these 7 ڑا فائیو گریڈز آر مینٹ فور ہائی سٹرنٹھ کونکریٹ گریڈز تو اس طرح سے بیور آف انڈین سٹانڈرز نے ٹوٹل پندرہ گریڈز میں کونکریٹ کو سپیسیفائی کیا ہے اس کے اندار جو آرڈنری کونکریٹ گریڈز ہیں یعنی کے ایم ٹین سے لے کر ایم ٹونٹی تک اس کے اندار فردر جو ہی نا بیور آف انڈین سٹری یا کوڈ کے اندار فردر پرویزنز ہیں کہ یہ جو گریڈز ہیں ایم ٹونٹی سے کم سے لوور جو گریڈ ہیں یہ جو گریڈز ہیں اور ایم ٹونٹی سے نیچے کی جو گریڈ ہیں اس کے لابد جو ہی نیچے کی جو گریڈ ہیں ایم ٹونٹی سے کم جو گریڈ ہیں یہ جو گریڈ ہیں جو گریڈ ہیں اس کے لابد یہ جو گریڈ ہے اسی طرح م40 سے کم جو grade ہے they should not be used for pre-tensioning and pre-stressing of steel اور اسی طرح اس کے اندر ایک condition یہ بھی ہے جو ہماری 28 days strength ہے this is a percentage of this is specified as a percentage of strength after one year اور وہ قریب 75% کے آس پاس ہوتی ہے so these are some of the codal provisions given in the codes next ہم بات کریں گے preliminary test and work test to mix design سے پہلے ان کا بھی ہمارے کا idea ہونا چاہیے what is the meaning of preliminary test and what is the meaning of work test to preliminary test جیسا کی ان کا نام ہے these are the tests which are conducted on concrete before it's actually used for a construction work یعنی concrete mix کو use کرنے سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ مکس ہمارا کیا strength ہمارے کو دے رہا ہے تو اس کے لئے ہم اس کا ایک specimen لیتے ہیں پندہ سینڈی میٹر کیوگز کے اندر بھر کے اور پھر ہم اس کو لیب کے اندر تیسٹ کرتے ہیں اندر فنڈڑ کنڈیشنز اور پھر ان کی جو ریزنٹس ہیں لیب ٹیسٹن کے ان کے آدھار پر ہم فنڈڑ بے کنڈیشنز کو اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپتے پریلیمڈری ٹیسٹ ہے اور یہ صرف کنڈیشنز پہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایکچوال کنڈیشنز بنانے سے پہلے کنڈیشنز کے اندر جو بیسک میٹیئیل ہم یوز کرتے ہیں سیمنٹ ہے فائن ایگریگیٹ ہے کوس ایگریگیٹ ہے وارٹر ہے ان سب کی قوالیٹی کو بھیجاج کرنے کے لیے ان کے اوپر ایل ایل لگ تیسٹ کرتے ہیں جس سے کہ ہم انشور ہو جائے کہ جو ہمارے لیب کے رزنٹ سے ہیں ویسے ہی ہی رزنٹ ہمارے یا اس سے ملتے جلتے رزنٹ ہمارے کو جب ہم ایکچوال کنڈیشن کریں گے تو ہمارے کو ملیں گے ان کا پرپس یہ ہوتا ہی کہ اس سے ہمارے کو مکس کو ڈیزائن کرنے کا حیلپ milتی ہے مکس کا ڈیجائن ہم بیٹل کر پائیں گے دوسرا ہے اس کے اطلاعاتی اس لیکن کے مختلف کی تقریفیق ہے اس کے اجتے اطلاعات در میر میں ہے ہمارے کے انہوں کو تلزید کردیا ہے اس کے اطلاعات خاصی محط کو گوششان کی تلزید کردیا ہے ہمارے کو لگتا ہے کہ مکس کی ورکبیٹی، اونگوئنگ ورک کے اوپر جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس حساب سے نہیں چکلی تو ہم اس کی ورکبیٹی کے لیے ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان تیسٹ بسیس کے اوپر we can verify the strength of مکس and we can also control some of the parameters which are going to influence the overall performance of concrete so these are some of the significance of this preliminary test second ڈا جاتا ہے ہمارا ورک ٹیسٹ جیسا کی نام ہے اس کا جو ٹیسٹ کونکریٹ کے ٹیسٹ ہے ایکچوال جو کونکریٹنگ ورک جہاں پر چل رہا ہو وہاں سے کونکریٹ کا سیمپل ہم کولیکٹ کر کے اور پھر اس کو ہم لیب کے اندر یا وہیں سائٹ کے اوپر جو لیب ہوتی ہے ہماری سائٹ کے اوپر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارا کونکریٹنگ کا کام ہے یا جو ہم کونکریٹ بنا رہے ہیں وہ ہمارا پروپر پروفورنس کا ہے یا نہیں پروپر قوالٹی کا ہے یا نہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے ہم کیا لگتے ہیں جو سائٹ کے اوپر کونکریٹ نکس ہوتا ہے اس میں سے ایک رپریزنٹیٹیو سیمپل ہم کولیکٹ کرتے ہیں فیفٹین سینٹی میٹر کیوپس کارسٹ کرتے ہیں یا جیسے آر ایم سی کونکریٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو جہاں پر جس گاڑی سے آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ٹرانسپورٹ ویکل سے ہم اس کا ایک سیمپل لے سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو ان ٹیسٹ کو کرنے کا پرپس ہمارا کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارے کو یہ پتہ جل جاتا ہے کہ جو ایکچوال سائٹ کے اوپر کاؤن ہو رہا ہے یا جو نکس یوز کی یا کر رہے ہیں وہ ہمارے کو ڈیزائر ریزائٹ دے گا یا نہیں دے گا یہ ہم انشور ہو جاتے ہیں دوسرا ہے کہ ہم مکس کے اندر جو چینج ان کوالٹی ہے وہ ہم اس کے اندر جات کر سکتے ہیں we can verify the workability of mix also and we can also verify any change یعنی سائٹ کے اوپر جب کام چل رہا ہے اور اس میں الگ الگ ٹائم پر آپ نے سمپلنگ کیا ہے اس میں اگر water content change ہو رہا ہے یا water cement ratio change ہو رہا ہے یا workability میں change آپ notice کر رہے ہو تو اس سے ہمارے کو یہ پتہ جل جائے گا کہ there is something wrong with the quality of concrete being used at site تو انٹریسٹ کے بیسیس کے اوپر we can take a decision whether we have to allow that concrete for use or we are to reject the use of that concrete تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم آگے کور کریں گے کی proportioning of nominal concrete mix قوم کیسے کرتے ہیں شکریہ